موسیقی ایک مرتبہ ایک اونٹ نے اپنے ماں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کے راستے میں اونٹ نے کہا کہ پیاری ماں کچھ ایسی سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ مجھے پریشان کر رہی ہے کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں تو ماں نے کہا کہ کیوں نہیں بالکل پوچھیں تو اونٹ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ہمپ ہوتا ہے جو اوبارسہ ہوتا ہے ان کے پیٹ پر یہ کس لی موجود ہے اس کا کیا فیدہ ہے تو ماں نے جواب دیا کہ چونکہ ہم سہرائی انہی مرض ہیں ہم سہرائی پر پر رہے ہوتے ہیں ہم سہرائی پر زیادہ تر چلتے ہیں تو یہ جو ہماری اوبار ہے جو کہ ہماری ہمپ ہے یہ پانی سٹور کرنے کے لیے ہے چونکہ ہم مشہور ہے کہ ہم پانی زیادہ نہیں پیتے اس لیے اس میں پانی سٹور ہوتا ہے تو یہ ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے اس فائدے کے لیے بنایا ہے اس کے بعد پھر انہیں نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا اس بات کی تو سمجھ آگئی پھر یہ جو ہماری ٹانگی ہیں یہ اتنے لمبی کیوں ہیں اور یہ ہمارے جو پاؤں ہیں یہ اتنے گول کیوں ہیں تو پھر بھی معنی جواب دیا کہ چونکہ ہم سہرائی انیمل ہیں سہرائی پر چننے میں آسانی ہوتے ہیں ہمیں ان ٹانگو اور گول سے پاؤں کی وجہ سے کسی دوسری انیمل کے مقابلے میں ہم آسانی سے چل سکتے ہیں سہرائی پر اسی وجہ سے ہمارے ٹانگی لمبی ہیں اور ہمارے پاؤں گول سے ہیں اچھا تو بچے نے کہا کہ ہاں اس بات کی سمجھ آگئی تیسری بات کہ جو ہمارے پھلکی ہیں یہ اتنے لمبی لمبی کیوں ہیں کبھی کبھار تو یہ ہمیں مجھے دیکھ کر دیتی ہے دینکنے میں تو پھر بھی ماں نے جواب دیا کہ یہ بھی ہمیں چونکہ ہم سہرائی انیمل ہیں پھر بھی وہی جواب کی چونکہ ہم سہرائی انیمل ہیں سہرائی پر چلتے رہتے ہیں تو سہرائی پر چونکہ ریت ہوتی ہے ہوا چلتی رہتی ہے تو آنکھوں کو ریت سے بچانے کے لیے ہمارے آنکھوں کی پروٹیکشن کرنے کے لیے ہماری لمبی لمبی سے پلکی ہیں ہمارے آنکھوں کی افاظت کرتے ہیں یہ تو بچے نے کہا بچے نے کہا کہ ہاں ان تین باتوں کے مجھے سمجھ آ گئی کی جو ہمارے ہم پھئے وہ پانی سٹو کرنی کیلئے ہے کیونکہ ہم سہرائے انومل ہیں جو ہماری ٹھانگی ہیں وہ اس لئے لمبی ہیں ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اتنے گل گل اس لئے ہیں کہ ہم سہرائے انومل ہیں اور یہ جو ہمارے پڑک ہے یہ بھی اس لئے لمبی لمبی ہیں کہ ہم چونکہ سہرائے پر چلتے ہیں تو یہ ہمارے آنکھوں کی پروٹکشن کرتے ہیں تو ہمیں نعمت دی ہیں یہ سب ہمیں کام آتے ہیں جب ہم سہرہ پر سلتے ہیں تو یہاں ہم زو میں یعنی کہ چڑیا گر میں کیا کر رہے ہیں یہاں پر تو یہ چیزیں ہمیں کوئی کام نہیں دے رہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مارل یہ ہوا کہ your capabilities your skills your knowledge your experience are useful if you are at the right place تو آپ کے کام تب ہی آئے گی جب ہی چیزیں آپ صحیح جگہ پر استعمال کرو گے آپ کے جو skill ہے آپ کا جو knowledge ہے آپ کے جو experiences ہے آپ کے جو capabilities ہیں جب آپ کو ان چیزوں کو صحیح place پر صحیح جگہ پر استعمال کرو گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا تو چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کام رانی ہے چلے چلیے کہ چلنا ہی دلیل کام رانی ہے جو تک کر بیٹھ جاتے ہیں وہ مندل پا نہیں سکتے تو چلے نکلے سب سے پہلے تو اپنے capabilities اپنے صلاحیتوں کو پہچاننی کی کوشش کرے کہ مجھ میں کس کی کی صلاحیت موجود ہے پھر اس کے بعد right place یعنی کی صحیح جگہ کا انتخاب کریں کہ میں اپنے صلاحیتوں کو اس جگہ پر صحیح طرح سے استعمال کر سکتا ہوں ورنہ جس طرح چلیے گھر میں ان کی عبار یعنی کی ان کی جو ہمپ ہے اس کی جو لمبے لمبے پلکے ہیں اس کی جو انچے انچے ٹھانگے ہیں جس طرح اس کی چلے گھر میں کام نہیں آتے اس طرح آپ کی capabilities بھی فائدہ ہے usefullest use less ہیں جب تک آپ اسی صحیح پلیس یعنی کی یہ رائی بلیس بار دیش کمال نیہ کروی ہوں اس کا حضرت چین ہمیں اس کی توسر جگہ پہنگا اسے باسترین اس کی طرح اس کا حضرت اس کا حضرت اس کی طرح